ہیلو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آؤٹڈور ہے ایسی کا جس کی ہم یہاں پہ سرویس کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے اس سے پہلے ان کو کے طرف سے میں نے پریسر ووسر کھریدا تھا بارہ سو وارٹ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم یہاں پہ سرویس کر رہے ہیں تو مجھے چیک بھی کرنا تھا اور خانت میں یہ بتانا بھی تھا کہ اس کا جو ریجلڈ ہے وہ کس طریقے کا یہاں پہ نکل کے آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پریسر ہے اس کو میں نے کافی کم کر رہا ہے تاکہ اس کی جو کوائل ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جو بھی فین ہے وہ مڑے نہ تو یہاں پہ پریسر کو کافی مینج کر کر کے اس کو میں ووس یہاں پہ کر رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کتے اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ ووس ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ آؤٹڈور ہے اس کو ہم ووس کر رہے ہیں اس کو میں نے اندر سے باہر سے دونوں جگہ سے میں اس کو یہاں پہ ووس کیا ہوا ہوں باقی اس میں ہم بالٹی سے پانی لے کر کے کام لے رہے ہیں تو بالٹی کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کو دوبارہ سے بالٹی بھرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے لگانا پڑ گیا باقی وہ اس پریسر ہے کافی اچھا ہے اے سی اور کار بائک اس کوٹی آپ اس سے کافی اچھے طریقے سے ووس کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں بالٹی لگی ہے اور یہ ہمارا پریسر ووسر ہے یہاں پہ اور اس کا جو فلو ہے کافی بڑیا ہے اے سی کے لیے سوٹیبل ہے یہاں پہ پریسر کو اگر مینج کر کے مینٹین کر کے ہم اس کو یوز میں لیتے ہیں تو یہاں پہ کسی طریقے کی کوئی پرولم ہمیں یہاں پہ نہیں آتی ہے دھول مٹی ڈسٹ جو بھی یہ ساری اس میں سے نکل جا رہی ہے اور کافی اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ ورک کر رہا ہے تو یہ نون انوارٹر آؤٹڈور ہے تو اس میں پی سی بھی ہوتی نہیں ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پورا ہی آپ ووس کر سکتے ہیں کہیں کوئی پانی چلے جائے کوئی پرولم نہیں آئے گی بس جو انوارٹر ہے اسی ہی ہوتا ہے تو اس میں ہم کو پی سی بھی بوٹ کو بچانا ہوتا ہے یہاں پہ دہتے ہیں ڈسٹ اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ ریمووڈ ہو رہی ہے تو دوستو ویڈیو چلکتے ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کر دیں اور ووسر چاہیے تو لنک ڈسکریشن پہ ہے